میں تو امتی ہوں اے شاہِ امم کر دے میرے آقا اب نظرِ کرم دنیا اور آخرت میں کامیابی کا اب ایک ہی راستہ ہے اندین عند اللہ الاسلام صرف اسلام اس کے علاوہ سارے راستے اللہ نے بند فرما جاتی اور اعلان فرمایا وَمَنْ يَبْتَغْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی راستے پر چلے گا وہ ناکام ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا کامیابی کا مفہوم کیا ہے اور ناکامی کا مفہوم کیا ہے وہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں وہ مفہوم اللہ اپنی کتاب میں بتاتا ہے مختلف انداز سے نتیجہ ایک ہے جس سے اللہ راضی ہو گیا وہ کامیاب جس سے اللہ ناراض ہو گئے وہ ناکام یہ ساری آیات احادیث کا مفہوم جس سے اللہ راضی ہو گیا مرد عورت کالا گورا بادشاہ فقیر وہ کامیاب ہے جس سے اللہ ناراض ہو گئے بادشاہ فقیر مرد عورت وہ ناکام ہے اب اس کو قرآن مختلف انداز سے بیان کرتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَاْ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَاسِ جو جہنم سے بچا وہ جنت میں گیا وہ کامیاب ہو گیا کیونکہ جنت میں وہ جائے گا جس سے اللہ راضی ہے جہنم سے وہ بچے گا جس سے اللہ راضی ہے اب ناکام کون ہے جس سے اللہ ناراض اس کو قرآن کیسے بیان کرتا ہے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِنُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسْرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ جن کی نیکیاں گھٹ گئیں یہ ناکام ہو گئے وہ ناکامی کیا ہے فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ یہ ہمیشہ کی جہنم میں چلے گئے ہمیشہ کی آگ میں چلے گئے ناکامی قُلْ اِنَّ الخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسْرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةَ عَلَى ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ سب سے بڑی ناکامی کیا ہے قیامت کے دن کی ناکامی جب لوگ ناکام ہوں گے وہ ناکامی کیا ہے لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلُمْ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلِ ان کے اوپر بھی آگ ہوگی ان کے نیچے بھی آگ ہوگی غم کے انگیروں نے گیرا ہوا ہے آقا دوش وارد جینا میرا ہوا ہے آقا دوش وارد جینا